سوہاگ رات کی وقت ہی میری بیوی مر گئی سات سسر نے مجھے جیل بھجوا دیا ان کا کہنا تھا کہ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا کچھ مہینوں بار میں باہر آیا میں نے دوسری شادی کی لیکن دوسری بیوی بھی سوہاگ رات کو ہی مر گئی میرے گھر کے نکرانی نے کہا کہ میری معذور بیٹی سے شادی کر لو اس سے کوئی شادی نہیں کرتا اور اس کی معذور بیٹی سے شادی کر لی جب میں نے کمرے میں جا کر گھونگڑ اٹھایا تو میری چینخ نکل گئی کیونکہ وہ تو میرا نام سلمان ہے میں خان پوش شہر کا رہنے والا ہوں میرے پاپا کا بہت بڑا بزنس تھا جو اب ان کے مرنے کے بعد میں انہیں سنبھالا ہوا ہے میں ایک دن آفیس سے نکلا میں گھر کی طرف ہی جا رہا تھا کہ سڑک کے دائیں طرف ایک جوان اور ایک خوبصورت لڑکی کھڑی بھیگ مانگ رہی تھی وہ ہولیے سے بھیکاری بلکل بھی نہیں لگ رہی تھی دکھنے سے تو ایسا لگتا تھا وہ پڑی لکھی اور کسی اچھے خاندان کی لڑکی ہو میرے دل نے کہا کہ مجھ اس کی مدد کرنی چاہیے اس لئے میں نے اپنی گاڑی روکی اور اسے بھیگ مانگنی کی وجہ پوچھی میری بات سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے وہ کہنے لگی میری ماں کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اس لڑکی نے بتایا کہ میری ماں کی طبیت بہت خراب ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کا علاج کروا سکوں میں نے چلدی سے سگاڑی میں بٹھایا اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا اس کی ماں کی حالہ سچ میں بہت خراب تھی میں نے ایک پرائیوٹ ہسپتال میں اس کی ماں کو داخل کروا دیا اور اپنی جیب سے اس کا سارا علاج کروایا دو دن بعد جب اس کی ماں ٹھیک ہوئی تو میں خود اسے ان کے گھر چھوڑ آیا وہ لڑکی بہت خوش تھی وہ بار بار میرا شکریہ دا کر رہی تھی اس نے اپنا نام انم بتایا تھا انم کا اپنی ماں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا انم کے معصومیت مجھے بہت پسند آئی تھی اسے دیکھ کر میرے دل کو کچھ کچھ ہونے لگا تھا دو چار ملاقاتوں میں ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اس لئے میں نے اسے اپنے ہی آفس میں جوب دے دی دن بعد دن میری بے قراری انم کے لیے بھڑتی ہی جا رہی تھی اس کا دھیرے سے بات کرنا اور اپنی بڑی بڑی پلکیوں اٹھا کر میری طرف دیکھنا میرے دل کو گاہل کر دیتا تھا اور پھر دو مہینے کے بعد ہی میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میری بات پر وہ حیران ہو گئی تھی لیکن اگلے ہی پل خوش بھی ہو گئی تھی اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے جیسا میر پیسے والا آدمیوں اس جیسے گریب لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کی ماں کو بھی اس بات سے کوئی پریشانی نہیں تھی بلکہ وہ بھی بہت خوش تھی کہ وہ اپنے فر سے فارغ ہو جائیں گی میرے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں تھے ایک بڑی بہن تھی اور اپنی بہن کو رشتہ لینے کے لیے بھیجا مگر اس نے کہا کہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ بھوت ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر تمہارا بھائی میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلے میری بیٹی کے نام اپنی عادی جائدات کریں ویسی عورتیں نہیں ہیں جیسا تم انہیں سمجھتے ہو مجھے آپ کے بات پر یقین نہیں آیا اور سیدھا انم کے گھر پہنچ گیا میرے سوچے میں خود انم اور اس کی ماں سے بات کروں گا اگر وہ چاہتی ہے کہ میں اپنی عادی جائدات ان کی بیٹی کے نام کر دوں تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار تھا انم کے بینا رہنے کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہو سکتا ہے انم کی ماں کو اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر ہو انہیں ڈر ہو کے کہیں میں ان کی بیٹی کو مستقبل میں چھوڑ نہ دوں اس لئے وہ اپنی بیٹی کے تحفظ کے لیے ایسا کرنا چاہتی ہوں اس لئے میں اس بات پر بھی تیار تھا میں نے دیکھا کہ انم کی دروازے پر تالہ لگا ہوا تھا میں نے آس پاس کے لوگوں سے پتا کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر وہ لوگ قرائب پر رہتے تھے اور کل ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہر چھوڑ کر جا چکے تھے میں حیران اور پریشان تھا حلق یا انم تو اس رشتے کو لے کر کتنا خوش تھی اور اس کی ماں کو بھی شادی سے کوئی پریشانی نہیں تھی پھر بھلا وہ لوگ کیوں سب کو چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے تھے میں پاگلوں کی طرح انم کو ڈھونڈ رہا تھا اس کا موبائل فون بھی بند چاہ رہا تھا مجھے وہ لڑکی دوبارہ نہیں ملی میں نے اسے پورے خانپور شہر میں ڈھونڈا تھا مگر وہ تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی دھیرے دھیرے سات مہینے گزر گئے تھے اس کا نمبر ابھی تک بند تھا میں حیران تھا کہ اگر اس نے مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو پھر شادی کرنے کے لیے راسی ہی کیوں ہوئی تھی اور اگر راسی ہو گئی تھی تو یہ شہر چھوڑنے کا کیا مطلب تھا میری آپی مجھے کہتی کہ کچھ لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں اتنی عزت اور ان کی امیدوں سے بڑھ کر انہیں دیا جائیں تمہارا دل صاف ہے اور تم ہر کسی کو اپنے طرح سمجھتے ہو ہر کسی پر بہت جلدی یقین کر لیتے ہو سب لوگ ویسے نہیں ہوتے جیسا تم سمجھتے ہو اب اس لڑکی کو دیکھ لو تم نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور وہ کسی اور لڑکے ہی خاطر تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے اس لئے تم بھی اس لڑکی کو بھول جاؤ میں خود تمہاری لیے ایک اچھی اور پیاری سے لڑکی لاؤں گی کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے میں نے کہا لیکن آپی وہ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے بہت خوش تھی پھر بھلا وہ کسی دوسرے لڑکے کی خاطر مجھے کیوں چھوڑ گئی آپی نے کہا ہو سکتا ہے اسے تم سے بھی زیادہ امیر لڑکا مل گیا ہو اس لئے اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے میں پھر آپی کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکا تھا کیونکہ وہ میری ماں سمان تھی میں ان کی بہت عزت کرتا تھا میں نے انم کی خاطر اپنا وقت اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا اس کو بھول جانا آسان نہیں تھا اس نے میرا دل توڑ دیا تھا مجھے دھوکہ دیا تھا لڑکیاں تو میرے پیچھے دیوانی تھی مجھے خود شادی کے لیے پرپوس کرتی تھی لیکن میں اپنی بیوی کے روپ میں ایک سادہ سی لڑکی چاہتا تھا جو مجھے سچی محبت دے سکے اور سچی محبت دینے والی وہ لڑکی مجھے انم نظر آئی تھی اور اس لئے میں اس پر دل ہار بیٹھا تھا میں نے انم کو تلاش کرنے میں زمین آسمان یہاں سے وہاں کر دیے پر نہ جانے وہ دنیا کے کس کونے میں چھپ گئی تھی وقت گزرتا رہا اور تین سال گزر گئے جب آپی نے ایک دن کہہ دیا میں تمہاری شادی کر کے رہوں گی آخر کب تک جانے والے کا دکھ مناتے رہو گے جنہیں ساتھ نبھانا ہو وہ بیچ راستے میں چھوڑ کر نہیں جایا کرتے میں اور تمہارے جی جو صرف تمہاری بچہ سے اس گھر میں رہتے ہیں آپ شادی کر لو تا کہ میں بھی اپنے گھر جا سکوں آخر کب تک یہاں پڑی رہوں گی میری آپی اور ان کے شوہر اسی گھر میں رہتے تھے وہ میری بڑی بہن تھی پھر بھی میرا بہت خیار رکھتی تھی انہوں نے زندگی کے ہر مور پر میرا ساتھ دیا تھا میرے پاپا نے دو شادیاں کی تھی ایک شادی اپنے گھر والوں کی مرزی سے اور دوسری شادی خود اپنی پسند سے کی تھی پاپا کی پہلی بیوی سے ایک بیٹی تھی جو میری آپی تھی اور وہ مجھ سے سات سال بڑی تھی اور میں دوسری بیوی سے تھا جس سے پاپا نے پسند کی شادی کی تھی اور جس دن پاپا میری ماں کو اپنے گھر لے کر آئے تھے تب میں تین سال کا تھا پہلے تو دادا نے پاپا پر بہت غصہ کیا تھا مگر جب دیکھا کہ میری ماں نے انہیں اس گھر کا وارث دیا ہے تو انہوں نے میری ماں کو قبول کر لیا تھا اور پھر میں اور میری ماں وہی رہنے لگے جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا مجھ اپنے خاندان والوں سے پیار ملتا گیا دادا دادی پاپا بوا سب مجھے بہت پیار کرتے تھے پر میری آپی مجھ سے بہت چڑا کرتی تھی وہ کہتی کہ تم تو بہت منحوس ہو جب سے آئے ہو مجھ سے زیادہ سب تمہیں پیار کرتے ہیں تمہارے آتی ہی سب نے مجھے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے آپی مجھے مارا بھی کرتی تھی تو میں پاپا سے شکایت لگایا کرتا تھا اور پاپا کہتے کہ تم دونوں بہن بھائیو بس ماں الگ الگ ہے تو کیا ہوا مگر تم دونوں میری ہی اولاد ہو اگر ایسے لڑتے رہے تو سب کیا کہیں گے کہ دونوں بچے کتنے بتتمیز ہیں میں پاپا سے کہتا کہ میں آپی سے نہیں لڑتا وہی مجھ سے جھگڑا کرتی ہیں اور میری ماں بھی مجھے یہی کہتی کہ کوئی بھی عورت چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر اس کی ہر حال میں عزت کرنا چاہیے اور تمہاری آپی تم سے بڑی ہے کبھی وہ کچھ کہہ دے تو تم چپ چاپ اس کا کہنا ماں لینا اور کبھی اسے بحث مت کرنا اچھے بچوں کی یہی نشانی ہوتی ہے بہنیں تو بہت پیار کرنے والی ہوتی ہیں ممی کی نصیحت سن کر میں آپی سے سوری بول دیتا تھا اور کہتا کہ ٹھیک ہے آپی اب میں آپ کی ساری باتیں مانو گا میری یہ بات سن کر بابا پیار سے میرا ماں تھا چوم لیتے تھے اور آپی پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے چلی جاتی تھی دھیرے دھیرے میں بڑا ہوتا گیا اور جب ایک دیر ماں سیڈیو سے گری اور ان کے سر پر گہری چوٹ لگی جس کے بعد وہ دو دن سانس تو لیتی رہی مگر تیسرے دن وہ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی میں اس وقت بارہ سال کا ہو چکا تھا مجھے ایسا لگتا کہ جیسے موت نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہو کیونکہ اگلی دو سالوں میں دادا اور دادی بھی چلے گئے تھے ان تین موتوں سے پاپا بلکل ٹوٹ کر رہ گئے تھے اب وہ میرا پہلے سے بھی زیادہ خیار رکھنے لگے تھے اور میری بڑی ماں سے کہتے ہیں کہ اب گھر کو سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے وہ پاپا کے سامنے مجھ سے بہت پیار سے بات کرتی اور جب پاپا کمرے سے چلے جاتے تم اسے کہتی کہ تم میری سوتن کی اولاد ہو اپنی ماں کے ساتھ ہی مر چاہتے تو اچھا ہوتا جس دن سے تم ماں اور بیٹا ہمارے گھر میں آئے ہو ہمارے گھر کو نظر لگ گئی ہے پہلے کیسے ہمارے گھر میں خوشیاں ہوا کرتی تھی تم لوگوں کا منحوس آیا جب سے پڑا ہے خوشیاں بھی اس گھر سے روٹ چکی ہیں وہ مجھے دھتکار تھی ہوئی کمرے سے چلی جاتی میں کتنی دیر تک روتا رہتا کہ میرا کیا قصور تھا کیا میں سچ میں منحوس ہوں کیا سچ میں ہمارے یہاں آنے سے یہ گھر کھالی ہو گیا ہے میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کا چہرہ آ جاتا وہ کیسے روتی تھی مرنے سے پہلے پاپا سے بھوت کہتی تھی کہ میرے ساتھ عجیب اگری واقعات ہو رہی ہیں کبھی کوئی میرے کپڑوں کو کار دیتا ہے کبھی کھانا بناتی ہوں تو نمک تیز ہو جاتا ہے اور کبھی کھانا جل جاتا ہے میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ سب کیسے ہو جاتا ہے پاپا میری ماں کو سمجھایا کرتے تھے کہ یہ سب تمہارا وہم ہے ماں کہتی کہ میرا وہم نہیں ہے جب سے یہاں آئی ہوں میرے ساتھ سب کچھ اُلٹا ہو رہا ہے کبھی کوئی فون کر کے مجھے جیب قسم کے آواز میں ڈراتا ہے پر مجھے اس کی آواز سمجھ نہیں آتی کہ آخر سامنے والا فون پر مجھے کہنا کیا چاہتا ہے اور وہ مجھے کیوں ڈراتا ہے پاپا ماں کو سمجھاتے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم بس اُلٹا سیدھا خود ہی سوچتی رہتی ہو ماں کہتی کہ میں آپ کو نمبر دکھاتی ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہی اور جیسی ہی ماں نے پاپا کو موبائل دکھایا تو اس میں نمبر تھا ہی نہیں پاپا نے کہا دیکھا میں ٹھیک کہہ رہا تھا نا تمہیں تو وہم کی بیماری ہو گئی ہے میں تو کہتا ہوں کہ کسی دماغ والے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں سارا دن ٹی وی پر سیریل دیکھ دے کر تمہارے دماغ پر اثر ہو گیا ہے ماں کہتی کہ سارا دن میں گھر کے کام کرتی ہوں آپ کی ماں نے تو نکرانیوں کی چھٹی کر دی ہے اور سارا کام اسے ہی کرواتی ہے میں اب ان کے تانے سن سن کر تھک چکی ہوں میں اس وقت وہ چھوٹا تھا مگر مجھے اپنی ماں کی باتوں پر یقین تھا اس گھر میں ایسا کون تھا جو میری ماں کو دنگ کر رہا تھا میں جانا چاہتا تھا لیکن تب ہی انہی دنوں اچانک ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ سیڈیو سے کیسے گری سمجھ نہیں آیا تھا سب نے کہا تھا کہ میری ماں کو دماغی مسئلہ ہے اسی وجہ سے ان کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے اور وہ سیڈیو سے خود ہی گر گئی ہوگی جب میری ماں مر گئی تھی تو کسی کا کچھ نہیں گیا تھا سب اپنی اپنی زنگی میں مصروف ہو گئے تھے پر میری زنگی جیسے رکھ سی گئی تھی میری ماں تو چلی گئی تھی اور ان کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا پاپا نے مجھے بڑی ماں یعنی مجھے میری سوتیلی ماں کے حوالے کر دیا تھا وہ اپنی بزنس کو دیکھ رہے تھے پر مجھے کوئی بیس نہیں سنبھالتا تھا میں نوکروں کے سہارے پر تھا وہ بھی اپنی مرسی کرتے ان کو بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ سلمان کو کھانا کھلایا ہے اس یا نہیں سلمان کو سکول بھیجھا ہے یا نہیں اس سے ہوم وک کروایا ہے یا نہیں کسی کو کوئی مطلب نہیں تھا نوکر بھی اپنی منمانی کرتے جب چاہتے کھانا دے دتے جب چاہتے نہ دیتے میں بھوکا ان کے پیچھے پیچھے روتا ہوا پھرتا رہتا تھا ایک بچہ جس کی ماں نہیں تھی اس کا کوئی بھی نہیں تھا جس دن میری ماں اس دنیا سے گئی تھی اسے دن میری خوشیاں بھی انہی کے ساتھ چلی گئی تھی میں سکول سے کالیش میں پہنچ چکا تھا جب آپی کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد وہ یہی رہنے لگی تھی کیونکہ بڑی ماں اپنی آنکھوں سے انہیں دور نہیں کرنا چاہتی تھی اور پھر ایک تین روٹ ایکسیڈنٹ میں پاپا اور بڑی ماں کی بیڈیتھ ہو گئی وہ دونے ایک رشتے دار کی شادی میں جا رہے تھے کہ گاڑی کی ٹکر ایک بل سے ہو گئی اور دونوں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا اور پھر اس کے بعد سب کچھ میری آپی اور ان کے شوہر نے سنبھا لیا پاپا کے وکیل نے بتایا کہ میرے پاپا پہلے ہی سب کچھ میرے نام کر چکے ہیں اور میری ماں کلوتی تھی ان کا سب کچھ پہلے ہی میرے نام پر تھا آپی کو پاپا نے شادی کے وقت ان کا حق دے دیا تھا لیکن اس بات کا مجھے نہیں پتا تھا آپی صدمے میں تھی لیکن میں ان کا بہت خیار رکھتا اور پھر دیرے دیرے آپی کرویا میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا آپی کے اچھے رویے سے میں بہت خوش تھا دنیا میں میرا تھا ہی کون آپی سے پیار ملا تو زنگی میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی آپی کہتی کہ بڑی بہنیں بھی ماں کی جگہ ہوتی ہیں کبھی خود کو اکیلا مست سمجھنا میں بہت خوش ہو گیا تھا اب میں اپنی پڑھائی بھی اچھے سے جاری رکھ سکتا تھا ایک دن آپی نے کہا کہ جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی میں اور تمہارے جی ججے یہی رہیں گے اب ماں باپ کے بعد میرا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے میں نے کہا آپی آپ کو کبھی بھی کہیں جانی کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمیشہ یہی رہیں آپی نے کہا کہ کیا پتا کل کو تمہاری بیوی آج ہے وہ مجھے اس گھر میں برداشت نہ کرے تو پھر میں کہاں جاؤں گی میرے ساتھ سسر کیا بولیں گے کتنے سال جس بھائی کے گھر میں رہی اسی نے آپ گھر سے نکال دیا تو تم ایسا کرو گھر میرے نام کر دو میں نے کہا آپی یہ کونسی بڑی بات ہے یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی آپ کا ہے میں یہ گھر آپ کے نام کر دوں گا میری بات سن کر آپی بہت ہوش ہوئی وقت گزرتا گیا میں نے اپنی پڑھائی پوری کی اور پھر آفیس جانے لگا اور پاپا کا بزنس سنبھالیا اور پھر آپی نے اپنی بسند سے میری شادی ایک لڑکی سے کر دی شادی کے رات اچھا ایسی ہی میں کمرے میں پہنچا میری بیوی کی طبیت خراب ہو گئی میں جلدی سے اسے لے کر ہسپتال پہنچا لیکن وہ مر چکی تھی میرے ساتھ سسر بھی وہیں ہسپتال آ گئے تھے انہوں نے پولیس بلالی اور مجھ پر انسام لگا دیا کہ میں نے ہی ان کی بیٹی کو مارا ہے میرے سسر نے مجھے ایک تھپڑ مارا اور مجھے پولیس پکڑ کر لے گئی بڑی مشکل سے چار مہینے کے بعد میرے جی جا جی نے مجھے جیل سے چھوڑوایا دھیرے دھیرے میں اس حاج سے کو بھول گیا تھا حالانکہ اسے بھولے میں مجھے کافی وقت لگ گیا تھا اور پھر زندگی دھیرے دھیرے روٹین پر آ گئی تھی اور پھر مجھے انہ ملی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی پھر اچانک سے وہ بھی قائب ہو گئی میں اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا تھا اسے دن رات دیوانوں کی طرح ڈھونڈا لیکن وہ مجھے نہیں ملی اس کے جانے سے میں بالکل ٹوٹ گیا تھا اب تو مجھے لگنے لگا کہ سچ میں میں منحوس ہوں جو سب کی خوشیوں کو کھا جاتا ہوں آپی نے مجھے بہت سمجھایا کہ انہم کو بھول جاؤ وہ بہت دھوکے باز اور لالچی لڑکی تھی میں تمہارے لئے اچھی لڑکی لے کر آؤں گی اور تمہاری بیوی بناؤں گی دیکھنا وہ تمہیں بہت پیار دے گی اور تمہاری زندگی جنت بن جائے گی میں بھی دھیرے دھیرے انہم کو بھولانے کی کوشش کرنے لگا تھا آپی نے مجھے بہت سنبھالا تھا دھیرے دھیرے زندگی روٹین پر آنے لگی تھی اور پھر آپی کے زد پر میں نے دوسری شادی کی ان کے ایک دوست کی بیٹی سے کر لی مگر حیرت کی بات تھی کہ شادی کے رات میری دوسری بیوی بھی مر گئی میں بہت دکھی تھا کیونکہ یہ دوسری بار تھا اب تو کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھی اور میں نے بھی آپی سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی بلکہ میں یہ ملک چھوڑ کر یہاں سے جا رہا ہوں آپی نے رونا شروع کر دیا کہنے لگی کہ تم چلے گئے تو میرا کیا ہوگا میرا ایک ہی تو بھائی ہے اور تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو لیکن اب میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا تھا تیس سال کی عمر میں ہی میں بہت کچھ دیکھ اور سہ چکا تھا میں پاکستان سے باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا میرا دل اب یہاں بلکل نہیں لگتا تھا کہ انہی دنوں ایک بڑی عورت میرے آفس میں آئی اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا وہ میرے پیروں میں گر کر روتے ہوئے مجھ سے بولی کہ میرے گھر دو اپاہیچ لٹکیا ہیں تم ان سے شادی کر لو تمہاری قسمت بدل جائے گی میں بڑی لاچار عورت اب ان کا اور سہارا نہیں بن سکتی میرے جانے کے بعد پتہ نہیں میری اپاہیچ بچیوں کا کیا ہوگا تم ان کا سہارا بنو گے تو خدا تمہیں اس کا پھل ضرور دے گا مجھے اس بڑی عورت پر ترس آ گیا اور میں نے بہت سوچنے کے بعد ہاں کر دی اور پھر اسے شادی کر لی شادی کے بعد میں انہیں اپنے دوسرے گھر لے گیا وہ دونوں باہر ہی سوفے پر بیٹھی تھی جب میں نے گھونگٹ ہٹایا تو میری جان نکل گئی کیونکہ وہ تو میری پہلی دونوں بیویاں تھی لیکن ان کے عادے چہرے جلے ہوئے تھے اور دکھنے میں بہت ہی بیانک لگ رہے تھے وہ تو مر چکی تھی لیکن زندہ کیسے ہو گئی تھی میں حیران جہ گیا جب اس بڑی عورت نے اپنے چہرے سے ماسک اتارا تو میری آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی میں ان کا چہرہ دیکھنے لگا وہ تو میرے گھر میں کام کرنے والی نکرانی تھی جنہوں نے ماں کے چانے کے بعد مجھے سنبھالا تھا وہ نکرانی بہت برسوں سے ہمارے گھر میں کام کرتی تھی میں انہیں ماسی کہتا تھا اور پھر وہ اچانک سے کہیں چلے گئی تھی میں حیران تھا اور اپنی بیویوں کو دیکھ کر پریشان بھی تھا میں نے ماسی سے پوچھا یہ سب کیا ہے اور یہ زندہ کیسے ہوئی یہ تو مر چکی تھی ماسی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تمہارے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے میں تمہیں سارا سچ بتاتی ہوں ماسی نے کہا کہ جب تمہارے پاپا تمہاری ماں کو گھر لے کر آئے تھے تو تمہاری ستیلی ماں نے انہیں قبول نہیں کیا تھا وہ انہیں دماغی طور پر مریض بنانے پر تلی ہوئی تھی اور پھر دھیرے دھیرے اسے دماغی مریض بنا چکی تھی اس دن اگر تمہاری ماں بچ آتی تو سب کو سچائی پتا چل جاتی تمہاری ماں کو ایک ایسی دوائی دی جا رہی تھی جس سے وہ اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی اور یہ سب تمہارے ستیلی ماں کر رہی تھی اور پھر تمہاری ماں کی موت ہو گئی اس کے بعد وہ ماں بیٹی تمہیں ختم کرنا چاہتی تھی تمہارے کھانے میں کچھ نہ کچھ ملا کر دیتی تھی لیکن میں وہ کھانا بدل دیا کرتی میں یہ سب بڑے صاحب کو بتانا چاہتی تھی میں جب بھی ان کے پاس چاہتی تو کوئی نہ کوئی ان کے پاس سوتا اور پھر تمہاری بڑی ماں اور پاپا کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور سب کچھ تمہاری آپی نے سنبھالیا جس پر تمہیں اندھا یقین ہے پر وہ ایسی نہیں ہے جیسا تم اسے سمجھتے ہو اس نے چار پوچھ کر اس گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ تم سے دھیرے دھیرے کر کے سب کچھ چھین سکے جب اسے پتا چلا کہ ساری چہدہ تمہارے نام پر ہے اور اسے کچھ نہیں ملنے والا تب ان دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ کیوں نہ تمہاری زندگی برباد کر دی جائے تاکہ تم خود ہی سب کچھ اس کے حوالے کر کہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ اور کبھی دوبارہ شادی نہ کرو جس لڑکی کا تم پسند کرتے تھے وہ خود نہیں بھاگی تھی جس دن تمہاری آبی رشتہ لے کر گئی تھی تو اس کی ماں کو تمہاری بہنیں بہت بیست کیا تھا اور انم کو دھمکایا تھا کہ اگر تم یہ شہر چھوڑ کر نہیں گئی تو تمہاری ماں زندہ نہیں بچے گی انم سے یہ بھی کہا تھا کہ شہر چھوڑنے کے بعد تم سلمان سے کسی بھی طرح کا کوئی رابطہ نہیں کرو گی نہیں تو یہ تمہارے لئے بہت ہی پورا ہوگا اور زفردستی نے یہ شہر چھوڑنے کے لئے کہا تھا میں بھی اس دن اس کے ساتھ تھی میں نے گھر آ کر تمہاری بہن سے کہا کہ بیٹی ایسا مت کرو وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور تب تمہاری بہن نے کہا کہ بڑی اپنی اوقات میں روھو اس گھر کے فیصلے صرف میں ہی کر سکتی ہوں سلمان نے میرے بات کی ساری جائدات پر قبضہ کر لیا میں گلام بن کر رہ گئی ہوں اس جائدات پر صرف میرا حق تھا اور اگر سلمان اور اس کی مام میرے پاپا کی زندگی میں نہ آتے تو یہ سب کچھ میرا ہوتا لیکن اس کی ماں نے میرے باپ سے شادی کر کے سب کچھ مجھ سے چھین لیا لیکن میں اپنا سب کچھ واپس لے کر رہوں گی اسے تنی تکلیف دوں گی جتنی تکلیف مجھے اور میری ماں کو ہوئی تھی مرتے دم تک اسے سکون سے نہیں رہنے دوں گی اس کی ہر خوشی چھین لوں گی اور پھر جب تمہاری آپی تمہاری شادی کرواتی تھی تو شادی کی پہلی رات ہی تمہاری دلہن کو دودھ میں دوا ملا کر پلا دیتی جسے پینے سے اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی اور وہ بھی ہوش ہو جاتی تمہاری آپی نے ڈاکٹر کو پیسے دی اور کہا کہ سلمان سے کہنا کہ تمہاری بیوی مر گئی ہے تمہاری آپی نے تو تمہارے ساتھ سسر کو بھی خرید لیا تھا بہت بڑی سازش کے ساتھ تمہیں جھیل بھیجا گیا تھا جبکہ تمہاری دونوں ہی بیویاں زندہ تھی میں تمہاری پہلی بیوی کو اپنے ساتھ لے گئی تھی کیونکہ اب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور دوسری بار پیچھے باپ کے ساتھ یہی ہوا میں آپ کی دوسری بیوی کو بھی اپنے ساتھ یہاں لے آئی اور اس کا علاج کرواتی آدھے جلے چہرے کے ساتھ ان کے گھر والوں نے بھی انہیں قبول نہیں کیا تھا اور ان کا آدھا چہرہ تمہاری آپی نے جلایا تھا تاکہ زندگی میں یہ لڑکیاں کبھی تمہارے سامنے آ جائے تو تم انہیں پہچان نہ سکو ماں سے یہ سب کچھ بتا کر چپ ہو چکی تھی اور میں پتھر کا بن چکا تھا میری بہنچ جس کو میرے ماں سمجھا تھا وہی میری دشمن بنی رہی جن پر میں اندھا یقین کرتا تھا وہی میری خوشیاں چھین لینا چاہتی تھی میں اپنی دونوں بیویوں کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر آ گیا میں جیسے ہی گھر پہنچا آپی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی اور ان کا شوہر ان سے کہہ رہا تھا کہ آخر ہمارا پلان کامیاب ہو ہی گیا تمہارا پاگر بھائی مرک چھوڑ کر جا رہا ہے اس کا ٹکٹ بھی کنفرم ہو چکا ہے اس کے بعد سارا بزنس پیسہ ہمارا ہوگا ہم ایش کریں گے اور تب ہی اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی تھی تو ان کے چہرے کا رنگ بتل گیا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی میری بیویاں ابھی میرے پسات تھیں میں نے آپی سے کہا کہ میں اپنی زنگی میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں پر آپ نے اچھا تکلیف ہی لڑکیوں کو دی وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوئی میں نے آپ کا اپنی ماں سمجھا تھا میں نے آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا اور آپ نے مجھے کیا دیا صاف صاف کہہ دیتی کہ میرے بھائی مجھے یہ سب شان و شوق دولت جائداد سب کچھ چاہیے میں سب کچھ آپ کے نام کر دیتا آپ نے ایک دفعہ کہا اور اگلے دن میں نے یہ گھر آپ کے نام کر دیا تھا آپ اگر میری چان بھی مانگتی تو وہ بھی آپ کو میں خوشی خوشی دے دیتا کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا تھا آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا میری ماں تو کہتی تھی کہ بہنیں اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہیں کبھی ان کا بورا نہیں چاہتی ماں کے بعد بہن ہوتی ہے جو سب سے زیادہ اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے پر آپ نے یہ سب کیا کر دیا میں رو رہا تھا اور پھر اچانک کہ گولی کے آواز آئی تھی میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی اپنے جیچا جی اور کبھی اپنے پیچھے زمین پر پڑی اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا شاید میری جیچا جی نے میرے اوپر ہی نشانہ لگایا تھا اور نشانہ چونگ کر ایک بیوی کے سینے پر جا لگا تھا آپی نے کہا کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اتنی نفرت کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے اس سے پہلے کہ آپی کوئی چھوٹ کہتی پولیس آ چکی تھی ماں سے نے پولیس کو کال کر دیا تھا پولیس دونوں کو پکڑ کر لے گئی میں اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال پہنچا لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی موت ہو چکی ہے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا کچھ مہینوں کے بعد میں نے اپنی دوسری بیوی کی سرچری کروائی اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی میری آپی اور میرے جیچا جیل میں تھے میری پہلی بیوی مر گئی تھی اور دوسری بیوی میرے ساتھ رہ رہی تھی وہ میرا بھوت یار رکھتی تھی پر اہمین کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا میرا عورت ساتھ سے یقین ہی اٹھ چکا تھا مجھے سب دھوکے باس لگتے ہیں آپی اور ان کے شہر جیل میں تھے اور آپی کا دماغی توازن بھی کر چکا تھا وقت گزرتا گیا اس ان کی روٹین پر آ گئی جب ایک دن پتا چلا کہ میری بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی وہ بہت روئی اس نے بہت علاج کروایا پر ڈاکٹر نے کہا کہ وہ بانچ ہے اس نے مجھ سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لو میں نے کہا کہ مجھے اولاد کی کوئی خواہش نہیں ہے اس لئے دوبارہ کبھی مجھ سے شادی کا مت کہنا مگر وہ اولاد کیلئے پاگل ہو رہی تھی جب اس نے بہت زیادہ زد کی تو میں مان گیا مجھے اپنی زندگی اب ایک تماشا لگ رہی تھی پر شادی کی رات مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی تھی جس سے میری شادی ہوئی تھی وہ لڑکی انم تھی جسے میں محبت کرتا تھا جو مجھے آپی کی وجہ سے چھوڑ کر جلی گئی تھی جو کچھ ہوا تھا میں نے اس سے معافی مانگی تھی میں نے اپنی محبت کو پا لیا تھا اور اتفاق سے میری پہلی بیوی کی وہ دوست تھی میں اپنی پہلی بیوی کا بہت احسان مند تھا جس نے میری محبت مجھے لٹا دی تھی پر وہ نہیں جانتی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا یہ وہی لڑکی ہے جب میں نے انم کا گھونگٹ اٹھایا تو آنکھیں جھبکانہ ہی بھولیا تھا انم بھی مجھے دیکھے جا رہی تھی اس سے یقین نہیں آ رہا تھا میری محبت جسے میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا آج میری بیوی کے روپ میں میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی انم کے چہرے پر ایک شرارتی مسکان تھی وہ کہنے لگی مجھے پتا تھا آپ نے مجھے کتنا ڈھونڈا ہے آپ کی طرح محبت اور تڑپ اچھی طرح پتا ہے مجھے جتنی محبت اور تڑپ آپ کو میرے لئے تھی اتنی ہی محبت مجھے آپ سے تھی آپی کے مجبور کرنے پر میں اپنی ماں کو لے کر چلی گئی تھی اور جو آپ کی بیوی ہے وہ میری سہیلی تھی لیکن یہاں سے جانے کے بعد اس سے بات چیت ہونا بند ہو گئی تھی کچھ ہی وقت پہلے میری اس سے بات چیت ہونا شروع ہی تھی رضیہ کو میری محبت کے بارے میں سب کچھ پتا تھا چاہت میں نے اس کے شوہر کی تصویر دیکھی تو میری آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے تھے اور میری آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ چکی تھی اور وہ مجھے آپ سے شادی کرنے کے لئے زد کرنے لگی رضیہ کے لئے میرے دل میں پیار اور حزت اور بھی زیادہ پڑ گئی وہ بہت اچھی تھی اب تک اس نے میرا بہت خیار رکھا تھا اور آنم کی روپ میں مجھے وہ خوشی دی تھی کہ میں اس کا جتنا شکریہ دا کرتا اتنا کم تھا میں نے کسکر آنم کو اپنے سینے سے لگا لیا ایسا لگے جیسے تب تر اگستان میں بارش ہو گئی ہو دل کو سکون مل گیا تھا اب میری زندگی میں خوشیوں آ چکی تھی آج میں دو بیٹوں کا باپ ہوں میری دونوں بیویاں مل کر رہتی ہیں اور میرے بچے اپنی بڑی ماں کے ساتھ رہتے ہیں بچے میری بیوی کو ممی کہتے ہیں جبکہ اپنی سگی ماں کو چھوٹی ماں کہہ کر پکارتے ہیں میں ہستہ رہتا ہوں زندگی میں کبھی بھی سکھے کا ایک پہلو دے کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں دوستو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب کر دینا